یقین مانے میں نے اتنے جنازے پڑھائے اتنے جنازے پڑھائے ہیں کہ میرے پر کوئیس کی لسٹی نہیں ہے اتنی تازیت یہ کی ہے کہ شاید آپ لوگوں نے کیا کیوں مشریک میں تو مغرب میں تو شمال میں کہاں کا جا جا کہ جنازے پڑھاتا تھا بعض باروں شہروں میں بھی خصوصاً وسیعت پر میں نے جا کر جنازے پڑھائیں دیکھیں یہ تھوڑے ہیں ہر شہر کونسا دعوت اسم والا جو واقعی دعوت اسم والا ہوگا انہیں چاہے گا کہ الیاس میرے جنازے میں آئے محبت عقیدت ہے الحمدللہ میں بہت جاتا تھا جنازوں میں بہت ہی جاتا تھا اور قبرستان بھی پہنچتا تھا قبروں میں اتنے میت اتارے ہیں آپ میرے ان باتوں کو میرے فضائل کا حصہ نہیں بنائیں کہ ہم اس جی سے نہیں بن سکتے یہ سب آپ کو کرنا ہے اس طرح آپ لوگوں کے دنوں میں دھڑا دھڑ اترتے چلے جائیں گے اور آپ کی مسجدیں انشاءاللہ برنے میں مدد ملے گی بچہ بچہ نمازی بنے گا سنتوں کی ڈھوم دھام بچیں گی بہت کام ہوگا اس سے یہ کام کرنے کے مواقع میری یہاں تک عادتیں تھی کہ میں نکلتا تھا دری بچھی ہوتی تھی کچھ لوگ تازیت کے لئے جمعہ ہوتے تھے سلام علیکم کر کے بیٹھ جاتا تھا وہ جانتا نہیں ہوتا تھا بیٹھ جاتا تھا پھر کسی وجہ سے پوچھا کہ کس کا انتقال ہوگا اس کی امی کا اچھا اچھا پھر اس کے پاس تازیت ملاقات ہاں بھائی چلو بیچاری کی ماں کا انتقال ہوگیا سورہ فاتحہ کلوہ اللہ اور پڑھ گئے عیسیٰ نے سواب کرتا وہ دعا کر کے میں سلام کر کے نکل جاتا تو میں اس وقت کو ایسی شورت دہر ہونی ضروری نہیں ہے نہ ہی کوئی سوشل میڈیا تھا میں کسی کو پوچھتے تھا ہوں گی یعنی کون تھا تو کوئی تو تعروف کروا دیتا ہوگا تو اس طرح چاہ یہ دعوت اسلامی ہے کام جو شروع ہوا ہے اچھا یہ آدمی ہے اچھا اچھا ایک محبت اور ایک نیک نامی اس معاملے میں شورت دعوت اسلامی بغیرہ یہ فوائد اگر یہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ سب کے سب ان کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں نو سائیڈ ایفیکٹ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے مسلمان کی تازیت کرنا سواب کا کام ہے یہ سنت ہے مریض کی عیادت کرنا یہ سنت ہے کریں سب آپ کے معجلے میں آپ کے علاقے میں آپ کے دیات میں قسمے میں شہروں میں سنتوں کی دھوم بچ جائے گی زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے کبرستانوں میں جائے تدفین میں جائیں جنازے پڑھیں سب کریں انلا کے لیے سب آپ کے لیے دکھانے کے لیے نہیں انشاءاللہ دیکھو کام رکے گا نہیں دعوت اسلامی کا شیطان بھاگتا پھرے گا یہ ڈوب مرے گا ڈوب مرے گا یہ محورتن بھول نہ ہو بھی تو اس کو موت آتے آئے یہ ڈوب کے نہیں مرے گا یہ دردناک موت مرے گا جب بھی کہیں بھی کوئی وفات ہو جائے کسی کی کوئی زخمی بیمار اسے پوچھا کرو بعض وقت اس میں کوتائی ہوتی ہے نا تو لوگوں کو بڑے وسوسے آ دیں گے یار یہ کوئی ہمارے بیٹے کو پوچھنے نہیں آیا میرے باپ کے جنازہ میں نہیں آیا ترہا کہ واقعات ہوتے ہیں لوگ پھر یہ برا مانتے ہیں اس سے اداوت اسلامی سے بعضوں کا دور ہوتے ہیں حالانکہ ان کو نہیں ہونا چاہیئے ایسا ہے کہ اپنی آخرت کٹ کیوں نقصان کریں لیکن شیطان بھی تو ہے نا پیچھے لگاؤ دیکھیں ایسا انشاءاللہ ہمارے ذمہ دارن کریں گے نہیں وہ بالکل ان کو پوچھا کریں آنکھوں پہ بٹھانا سر پر اٹھانا ہے خاندان والوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ذرا ہم اور کیا کر سکتے ہیں جو جگہا اس کو واپس لوٹا نہیں سکتے لیکن تو زخمیوں کو بھی خوب دلہ سے دینے ہیں ان سے ملنا ہے ان کی حوصلہ ابزائی کرنی ہے کہ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا ہو ہی جائے گا بہتر انشاءاللہ سنتیں عام کریں دین کام کام کریں نیک ہو جائیں مسلمان دینے والے